ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نال جنیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر کرونا کا پھلاو تیز ایک ہی دن میں 28 افراد جا بہق امواق کی تعداد 1225 ہو گئی جبکہ 69151 متاثر ہو گئے مریم اورا زیب کا حکومت سے وزیر آزم کی گمشودگی کا اشتہار شائع کرنے کا مطالبہ کہتی ہیں خیبر پختونخا کے احتساب کمیشن کو سال سال سے تارہ لگا کر عمران صاحب لا پتہ ہیں بھارت میں فسے 176 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیے گئے واغہ بورڈر کو خصوصی طور پر کھولا گیا تیارہ حادثے کی تحقیقات کا دائرہ وسی بلیک باکس کا ایک حصہ مل گیا تحقیقاتی ٹیم کو کوکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش لیاری والے بندو کے جمع کرائیں ان کو فٹبال مہیا کریں گے حلیم آدل شیخ کہتے ہیں پی چی آئی حکومت سندھ حکومت کو چھوڑے گی نہیں بے نکاب کرے گی ایک عرصے تک فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے والی لولیوٹ ادھکارہ رانی کی ستائیسی برسی منائی گئی رانی کی فلموں انجمن اور سرائیہ بھوپالی کی کوئی مثال نہیں ملتی ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 69151 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 28 افراد جان بھاک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد 1225 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران 1446 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 2118 سندھ میں 2357 خیبر پختون خواہ میں 8269 بلوچستان میں 3536 گلگت بلتستان میں 638 اسلام آباد میں 1889 جبکہ ازاد کشمیر میں 214 کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں 374 پنجاب میں 362 خیبر پختون خواہ میں 416 گلگت بلتستان میں 9 بلوچستان میں 42 اور اسلام آباد میں 18 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک 412 اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے ان اسپتالوں میں 7295 بیٹس کا بندوبست کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم مورزیم کا کہنا ہے کہ تیارہ حاصل میں جان بحق ہونے والوں کی میتیں نہ ملنے پر ان کے پیارے پوچھ رہے ہیں کہ وزیر آزم کہاں ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم مورن زیب نے وزیر آزم عمران خان کو عوامی ایشیوز پر حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف جانے کے بجائے خودکشی کا اعلان کرنے والا ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرنے والا وزیر آزم لا پتہ ہے لا پتہ وزیر آزم جنہوں نے ایک لاکھ نوکریوں ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ تو لا پتہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایس کے حوالے کرنے سے پہلے خودکشی کر لینی تھی وہ تو لا پتہ ہے مریم مورن زیب کا کہنا تھا کہ پانچ سال سے فورن فنڈنگ کا کیس جاری لیکن اعتصاب خود سے شروع کرنے والے وزیر آزم کا کچھ پتہ نہیں لیکن وزیر آزم پاکستان جو کہ لا پتہ ہے لا پتہ وزیر آزم کے نامعلوم ترجمان صرف پی آئی ڈی میں سرکت کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں بی آر ٹی کے ایک سو چھپن ارب کے کھڑے کھو دے گئے دس ارب درخ لگا دیے ہیں لیکن خوفیہ بینک اکاؤنٹس برامت ہو گئے کرونا ویرس کی وجہ سے بند کیے گئے واگا بوٹر کو خصوصی طور پر کھولا گیا اور بھارت سے پاکستانی شہریوں کا تیسرا کافلہ واپس پاکستان پہنچا ہے یہ پاکستانی بھارت کی بیس مختلف ریاستوں میں گزشتہ دو ماہ سے مقیم تھے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نئی ڈیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی کوششوں سے اب تک بھارت سے چار سو پاکستانی شہریوں کی واپسی یقینی بنائی گئی ہے بھارت سے واپس آنے والے پاکستانی شہریوں میں مسلمان سکھ اور ہندو شامل ہیں زیادہ تر ایسے ہیں جو مذہبی یاترہ کے ویزے پر بھارت گئے تھے بھارت سے واپس آنے والے پاکستانی شہریوں کی سکریننگ کی گئی ہے کرونا بھارت کے مشتبہ افراد کو کارنٹین سینٹر بھیجا جائے گا دوسری طرف بھارت میں مقیم بھارتی شہری بھی واپس اپنے ملک جانے کے منتظر ہیں اس وقت بھارت میں دو سو آٹھ بھارتی شہری پاکستان میں مقیم ہیں جن میں مقبوضہ جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کی طالبات بھی شامل ہیں جو لاہور کی فاطمہ جنہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم ہیں پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا بلیک باکس کا ایک حصہ مل گیا بلیک باکس کا ایک حصہ فائل ڈیٹا ریکارڈ حادثے کے دوسرے روز ملبے سے ملا تھا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں فرانسیسی ٹیم کی گیارہ رکنی ٹیم جوائے حادثہ پہنچی جہاں پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے ارکیم بھی ان کے ہمراہ موجود ہے ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینڈی جوائے حادثہ پہنچائی گئی جہاز کے انجن لینڈنگ گیرز ونگز کو چیک کیا گیا بلیک باکس اور وائس ریکارڈ کے ذریعے بات چیت پر بھی غور کیا جا رہا ہے ٹیم کے پاس جدید آلات موجود ہیں پی آئی اے کی ٹیم کو تقنیقی معاونت فراہم کی گئی دوسری جانب تحقیقاتی ٹیم کو کوکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش ہے بلیک باکس کے اس دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد مل سکے گی چھے روز بعد بھی کوکپٹ وائس ریکارڈ نہ مل سکا کوکپٹ وائس ریکارڈ سے پائلیٹ اور معاون پائلیٹ دوران پرواز گفتگو کا پتہ چل سکے گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ لیاری میں بچوں کے ہاتھوں میں بندو کے تھما دی گئی ہیں ہم لیاری کے بچوں کے لیے مہم شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے مسید چانتے ہیں حلیم عادل شیخ نے اپنے ایک بیان میں سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیارہ حاصل میں سندھ حکومت کی کوئی ایمبولنس نہیں تھی اور نہ ہی سندھ حکومت کا پی ڈی ایم اے کا کوئی ادارہ نظر نہیں آیا تیارہ حاصل کے جائے وقوع پر پہنچے تو پولس رینجرز پوچ اور ایدی نظر آئی حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اس تیارہ حاصل کی رپورٹ سامنے آئے گی پی آئی اے اور انشورنس کمپنی رابطے میں ہیں پورے سندھ میں گراؤنڈ لیول پر پی ٹی آئی جڑی ہوئی ہے سعید غنی کو ہر معاملے پر بھیج دیا جاتا ہے سعید غنی کا تعلق کیا ہوا بازی سے ہے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ آج تک پھپو کے خلاف کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنی لوگ کتوں کے کاٹنے اور کچھی شراب سے مر گئے سندھ حکومت مسجد امام بارگاہ بند کرتی اور شراب خانے کھولتی ہے ایسا لگتا ہے شراب خانے کرونا فری زون ہے سالے شراب خانے مکیش چابلہ کی ماں تحت آتے ہیں لولی وٹ کے خوبصورت ادھاکارہ رانی ستائیس مئیس انیس سو ترانوے کو کینسر سے لڑتے لڑتے صرف چھالیس برس کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئی لیکن ان کی لازوال یادیں آج بھی مددہوں کے ذہنوں پر نشک ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معصوم چہرے اور دل موح لینے والی اداوں کے ساتھ انیس سو اکسٹھ میں فلمی دنیا میں اقدم رکھنے والی رانی کو ابتدا میں تو مشکل حالات کا سامنا رہا لیکن پھر انہیں ہدایتکار حسن تارک کا ساتھ نصیب ہوا جو انہیں شہرت کی بلندیوں پر لے گیا رانی کی فلموں انجمن اور سریعہ بھوپالی کی کوئی مثال نہیں ملتی آٹھ ڈسمبر 1946 کو لہور میں پیدا ہونے والی رانی کا اصل نام ناصرہ تھا مگر انہوں نے رانی کے نام سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا اداکارہ کی یک کے بعد دیگرے دس فلمیں بری طرح ناکام ہوئیں جس کی وجہ سے رانی پر بدقسمت اداکارہ کا ٹھپا لگ گیا لیکن 1967 میں فلم دیور بھابی کی کامیابی کے بعد رانی کی قسمت کا ستارت چمک اٹھا اداکارہ نے طویل عرصے پاکستانی فلم نگری پر راج کیا رانی نے اپنے فلمی کریئر میں فلم میرا گھر میری جنت اور سونا چاندی کے لیے دو نگار ایوارڈز حاصل کیے رانی کو مقالموں کے ادایگے اور جذبات کے اظہار کے ساتھ سات رکس پر بھی عبور حاصل تھا اپنے فنی کریئر میں رانی ٹی وی سکرین پر بھی جلواغر ہوئیں اور چھوٹی سکرین پر بھی یقصہ مقبولیت حاصل کی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے